دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحابی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان کو عثمان بوزدار پسند ہے جو کہ خاموش رہتا ہے محمود خان صاحب پسند ہے جو کہ خاموش رہتے ہیں ان کو مراد علی شاہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں اور کن ایشیوز کے اوپر ترجمانی کر رہے ہیں ایشو نمبر ایک کہ اگر پاکستان کے سنسز میں دوہزار سترہ کو سندھ کی آبادی کو صحیح طریقے سے ریپورٹ نہیں کیا جاتا تو بحثیتیں آئینی سربراہ سندھ حکومت کے تو وزیرعالہ سندھ اپنا پوائنٹ آف یو مشترکہ مفادات ہاتھ کاؤنسل کے سامنے رکھیں گے نا افسوس ہمیں اس بات پر ہوتا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی سنسز کے حوالے سے جی ڈی اے بڑی بڑی باتیں کرتی تھی سنسز کے حوالے سے لیکن ان دونوں جماعتوں نے وفا کی حکومت کا ساتھ دیا عمران خان صاحب کا ساتھ دیا چوبہ سندھ کی عوام کا ساتھ نہیں دیا کیوں کیونکہ بغز پاکستان پیپلز پارٹی کہ نہیں بھائی پیپلز پارٹی کی بات سے ہمیں اتفاق نہیں کرنا بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں کہ جی زیادتی ہو گئی ہے پاپیلیشن کو کم شو کیا گیا ہے ہم یہ زیادتی برداشت نہیں کریں گے کہتے تھے ہم حکومت کو لات ماریں گے لیکن اپنے حقوق کے اوپر کامپرمائز نہیں کریں گے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امین الحق صاحب اس کمیٹی کے رکن تھے جسے متنازہ سینسس کو اپروف کیا ڈاکٹر فہمیدہ مردہ اس کمیٹی کی رکن تھی جنہوں نے اس متنازہ سینسس کو اپروف کیا علی زیدی صاحب باتوں کے چیمپین اس کمیٹی کے سربراہ تھے لیکن نہیں یہاں پر آکے مگرمچ کی آنسو بہات ہیں لیکن جب کام کرنا ہوتا ہے ترجمانی کرنی ہوتی ہے تو کامپرمائز کر جاتے ہیں تو ہاں وزیر اعلی سندھ نے سندھ کا مقدمہ مشترکہ مفادات کاؤنسل میں رکھا اور اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پارلیمان کو اپنی درخواست ارسال کی دوسری چیز یہ متحدہ قومی مومن کے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ حکومتی عراقین نے بجٹ اجلاس میں احتجاج کیا ہے مرتضی وحاب اس وقت نیوز کاؤنفرنز کر رہے ہیں مرتضی وحاب اس وقت نیوز کاؤنفرنز کر رہے ہیں مرتضی وحاب اس وقت نیوز grammیر مرتضی کے لئے neز اجلاس لیکر